کراچی میں انڈونیشیا کے کونسل جنرل نے دوسری عالمی اشیاء صارف نمائش ایکسپو 2019 کے تیسرے دن ایکسپو سینٹر کراچی میں صارف مصنوعات میلہ ایکسپو 2019 کا دورہ کیا اس موقع پر وہ مختلف سٹالوں پر گئے اور غیر ملکی اور مقامی کمپنیوں کے لگائے گئے سمان اور اشیاء صارف میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کنزیومر پروڈیکٹس ملا ایک امدہ نمائش ہے انڈونیشیا کی مزید کمپنیاں پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ تجارتی معاہدے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اس طرح کی تجارتی نمائش میں شرکت کے خواہاں ہیں ایک کومرس گیٹوئے کے نائب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تین روزہ نمائش میں 22 سے 24 نومبر تک 30 کمپنیوں کے درمیان 100 ملین ڈالرز کے معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں نمائش میں فیشن زیورات، خوبصورتی اور صحت و تندرستی، جوتے بیگ، گھرے لو سمان، کھلونے، کھانا، اسٹیشنری، دفتری سمان، فرنیچر اور دیگر اشیاء سارف کو مطارف کرایا گیا ہے نمائش میں پاکستان، چین، کوریا، بنگلہ دیش، ایران، اٹلی، ملیشیا، انڈونیشیا، امریکہ، تھائی لینڈ، جرمنی، فرانس، دوبئی، جپان، ترکی، سری لنکا اور برما سے تعلق رکھنے والی کمپنیاں نے شرکت کی جبکہ اس دوران 100 ملین ڈالرز کے معاہدے بھی تیپ آ چکے ہیں موسیقی